میں کیوں کامیاب ہوا؟ میری کامیابی صرف اس لیے تھی کہ مجھے ساری چیزوں کا پتہ تھا وہ ساری کتاب کا مجھے معلوم تھا ملوشتان کے دو پارٹس تھے ایک پرسلی سٹیٹس جو خانف کلات جس کو وہ کرتے تھے لیٹ کرتے تھے دوسرا جو تھا وہ بریٹش ملوشتان بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں الفہ وی بائی سیملی دادا پاورڈ بائی سوشیون اور جس طرح کو آپ کو بتائیے کہ ہم ڈیفرنٹ ایسے لوگوں کو آپ کے ساتھ ملواتے ہیں جن کی پاکستان کی سالمیت کے حوالے سے پاکستان کے نظریات کے حوالے سے اپنی ایک بڑی گہری سوچ ہوتی ہے اور وہ پاکستان کے نام کو لے کر پوری دنیا کے لیے وہ بہت زیادہ اس معاملے میں حساس ہوتے ہیں کہ اس کا ایمیج کیا بنے گا ایک سوفٹ ایمیج کیسے کریئٹ کیا جائے مسائل کو کیسے حل کیا جائے اور ایک اپنا نیشنل ناریٹیف کیسے پوری قوم کے سامنے لے کر آیا جائے آپ کی پہلے بھی اس شخصیت سے ملاقات ہو چکی ہے ہم نے ان کے ساتھ بڑی تفصیلی انٹریویو بھی کیا لیکن کیونکہ حالات حاضرہ کے حوالے سے مختلف چیزیں بدلتی رہتی ہیں اور ان جیسی مستند رائے رکھنے والی شخصیت سے ہم چاہتے ہیں کہ آپ کو ہم بار بار ملواتے رہیں ہم اتنی ڈیٹیل میں تو اس طرح انٹریویو نہیں کریں گے لیکن ہم یہ کوششیں کریں گے کہ جب بھی ہمیں موقع ملے اور جب بھی ان کے ساتھ ہماری ملاقات ہونے کا ہمیں موقع ملے ہم کوئی نہ کوئی ایسا ٹاپک جو کہ اس وقت ایک کرنٹ ایشیو کے حوالے سے اس کی اوپر ان کی جو ہے ایک جرائے ہیں وہ ضرور آپ تک پہنچا سکیں ہمارے ساتھ موجود ہیں نواب غاسپرکش بارہ زوئی صاحب بلوچستان سے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہیں ان کی ڈیفرنٹ جو کوالیفکیشن آپ کہہ لیں کانٹریبیوشن آپ کہہ لیں وہ یہ ہے کہ ان کی کرنٹ ایفیرس کی اوپر بڑی گریپ ہوتی ہے چاہے وہ گورنمنٹ کے بارے میں ہو چاہے وہ آپوزیشن کے بارے میں ہو لیکن سٹیٹ کے حوالے سے ان کا جو نیرٹیو ہے اس کی اوپر یہ بڑے سنسٹیو ہوتے ہیں اور پاکستان کے نام کے حوالے سے یہ ہمیشہ ایک بڑی گہری مدلل اور مصبت بات کرتے ہیں تو آج آپ اسے ملواتے ہیں مختلف موقعوں پر بات بھی کریں گے مختلف ایشیوز کو بھی ڈسکرس کریں گے لیکن سب سے پہلے آپ سے ان کی ملاقات کرا دیں اسلام علیکم صاحب ملوک و السلام آپ کیسی ہے جی ملوکل ٹھیک ٹھیک آپ کیسے ہیں اللہ کا فضل دوبارہ ملکے بہت خوش ہوتی آپ سیب یہ جی پچھلی بار تو ہم نے آپ سے بڑی ڈیٹیل میں اور بڑا مزا ہے جی جی بالکل ماشاءاللہ جی ابھی نواب صاحب میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ موجودہ آج کل کے دنوں کے اندر ابھی جو پرائم منسٹر کا جو ٹرپ ہے گوادر میں انہوں نے وہاں پہ بہت زیادہ اس بات پہ زور دیا کہ جو بلوچستان کے اندر انسرجنسیز ہیں اس کو کنٹرول کرنے کی بڑی ضرورت ہے اس میں وہ کسی حد تک کامیاب ہو بھی چکے ہیں اور نہیں بھی ہوئے ہیں ان کا جو یہ جو موقف ہے اس کو لے کر کیونکہ آپ کی ایک پوری آثورٹی ہے اپنے خطے کی اوپر اپنے جنگ کی اوپر تو اس کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہئے گا میں آپ سے عرض کروں کہ بلوچستان پاکستان کا وہ حصہ ہے جو بہت زیادہ سنسٹیف بھی ہے لیکن کنسیڈیٹ بھی ہے وہ بھی کر بھی سکتے ہیں لیکن کیونکہ وہاں پہ برطانیہ راج کر کے چلا گیا اس نے کنٹروورسیز بہت ساری وہاں پہ اٹھا بھی دی اور پاکستان بننے کے ساتھ ہی انہوں نے جاتے جاتے جیسے کشمیر کا ایشو چھوڑ دیا تسرہ بلوچستان میں بھی ایشو چھوڑ دیا بلوچستان کے دو پارٹس تھے ایک پرنسلی سٹیٹس جو خانف کلات جس کو وہ کرتے تھے لیٹ کرتے تھے دوسرا جو تھا وہ بریٹش بلوچستان یہ نام بھی انگریز نے دیئے سے پہلے بلوچستان کا نام نہ بلوچستان تھا نہ بریٹش بلوچستان تھا نہ کچھ تک خورہسان کے نام سے انشنٹل ٹائمز میں یاد کیا جاتا تھا اینیوے تو جب وہ چلے گئے تو کچھ سٹیٹس جو تھی بات میں بنی لنسبیلہ سٹیٹ ہوئی خاران اور مکران تو یہ تو ساتھی چلے گئی پاکستان میں خانف کلات کی سٹیٹ جو تھی کلات وہ فورٹی ایٹ کو انہوں نے ایکسس کیا اس کے کچھ کنٹروورسیز بھی ہوئی کہتے ہیں کہ جی کچھ آپریشن بھی ہوئی یہ بھی ہوئی لیکن بارحل خان صاحب جو تھے احمدیار خان اس وقت ان کے تعلقات قائد عظم محمد علی جناہ کے ساتھ بھی تھے بارحل جو بھی ہوا بارحل وہاں سے ایشو یہ اٹھ کیا وہیں سے اٹھی تو وہ چلتی رہی ہے اس وقت جو انسرجنسیز اس کو یہ کور کرنا چاہتے ہیں اس سے پہلے کی چار ہوئی ہیں وہ چاروں آرام کے ساتھ ٹھیک بھی ہو گئی اور اسی ہی کیا کہتے ہیں اپ ڈیٹ کر کے اب کیوں لوگوں نے اصل میں لوگوں کو پتا نہیں ہے کہ آگے کیا کرنا ہے ہم کو اس طرح سے ہوا انہوں نے یہ بھی نہیں دیکھا کہ خان آف کلال جس کی وجہ سے وہاں پہ خان صاحب کو یاد کر کے لوگ کہتے ہیں کہ بلوستان سے زیادتی ہوئی ہے تو بلوستان بلوستان تو اس میں تو انہوں نے ووٹ دیا وہ ریفرینڈم جی تھا اس میں میرے دادا نعب سمندر خان تھے انہوں نے بھی ووٹ دیا پاکستان کو اگور خان مکٹی کو زیادہ یاد کرتے ہیں یہاں کے لوگ باقیوں کو بھول جاتے ہیں میں اس لیے پاکستانی ہوں کہ میرے دادا کا بنائے ہوئے یہ گھر ہے تو آپ کو پتا ہے جو دادا کی چیز ہوتی ہے آپ کو بھی پیاری لگتی ہوگی اپنے دادا کی چیزیں تو وہ میرے باپ کا دادا کا بنایا ہوا اور اس کے بعد میں جنرلی جس جگہ رہتا ہوں میں اسوسیئیٹ کرتا ہوں اپنے آپ کو تو وہ یہ بلوستان تھا یہ اس طرح سے ایکسس ہو گیا وہ بھی ہو گیا پھر خان آف کلات اگر تھے ان کے خلاف ہوئی ان کے ساتھ کچھ اپیسوڈ جی نہیں کہ اچھا ہوا برا ان کے ساتھ بھی ہوا لیکن اس کے باوجود پھر آپ سے دیکھ لیجئے سیونٹی تھری سے سیونٹی سیون تک خان آف کلات گورنر تھے بلوچستان کے انہوں نے پاکستان کو تسلیم کرتے ہوئے انہوں نے گورنرشپ لی بلکہ اگر ان کی ڈیتھ ہو گئی سیونٹی سیون میں مارشلہ ٹیک آور کے ساتھ ہی ورنہ وہ دوبارہ لوگی کر رہے تھے کہ گورنر میں ہی کٹیوی کروں مطلب فوج کے ساتھ بھی جنرلزیا کے ساتھ بھی مائی فادر واز ہی چیف مینسٹر جی تو بلوچستان بہت آسان بھی بہت مشکل بھی ہے یہاں پہ بیٹھ ہوئی جتنے بھی انٹیلیکشولز ہیں جتنے بھی لکھنے والے ہیں جتنے بھی تاریخ کی اوپر اپنے آپ کو سمجھتے کہ ابو رہے ہیں ان کو بلوچستان کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے بلوچستان کے بارے میں جانتے نہیں ہیں اور یہاں پہ بیٹھ کے ایکسپرٹ بن جاتے ہیں بوکش نالج ہے کٹ پیسٹ اور کابی پیسٹ کا زمانہ آگیا ہے آپ کوئی بھی کتاب لکھ سکتی ہے آپ نے وہ جگہ دیکھی نہ ہو اور کتابیں پڑھ لی ہیں آپ نے کٹ پیسٹ اور کابی پیسٹ تو اس طرح سے ہوا بلوچستان کو سمجھے بغیر وہاں پہ آپریشنز بھی ہوئے اور بلوچستان کو سمجھے بغیر وہاں پہ کوششیں بھی ٹھیک کی گئی اور جو جو لوگ میٹر کرتے تھے ان کو ایک طرف کر دیا اور جو لوگ میٹر نہیں کرتے تھے اب ان کو آگے لے آئے ہیں وہ جو نیا آیا ہے اس کو وہ نہیں ہے روٹس نہیں ہیں اس سوسائیٹی کے اندر روٹس نہیں تو ظاہر وہ پھر اپنے آپ کو دیکھ کے کہتے ہیں کیونکہ اور پاورز کو انجوائی بھی کرتے ہیں لوگ پاورز کو ایمپیٹس بنا کے اپنا اوپر بھی چلے جاتے ہیں بلوچستان میں لوگ جب بلوچستان کی محرومیوں کی بات کرتے ہیں تو پہلے پہلے ان کے نیریٹی بھی ہوتا ہے کہ کلات کی اوپر حملہ ہوا پھر وہاں بارستان چلے گئے خان صاحب کے چھوڑے بھائی وہ پھر وہاں سے واپس آئیے کہانی یہ چلتی ہے اور سیونٹی سے لے کے آج تک جنرلی کسی کو پتا رہی کہ اس کو کس طریقے سے حل کرنا چاہے معاملات کو وہی پہلے دن پہلی انسرجنسی دوسری تنسری چوتھی اب دیکھتے ہیں یہ کیوں ہو رہی ہیں مسائل وہی ہیں ڈیمانڈز وہی ہیں اب نئے پلیئرز بھی آگے درمیان میں آپ کو یہ نہیں لگتا کہ بغیر سوچے سمجھے جب ہم وہاں پہ آپریشنز کرتے ہیں سوچ سمجھ کے ہی کرتے ہیں لیکن اس کے نتائج کے بارے میں ہمیں نہیں اویرنس ہوتی تو جب تک ان کی اپنی پبلک اپنے لوگوں کو ساتھ شامل نہ کیا جائے تب تک مسائل کا حل نہیں نکل سکتا دیکھیں پبلک میں میں آپ کو بتاؤ پبلک عوام اگر عوام کی خدمت ہوتی تو آپ یقین کیجئے کوئی سردار نواب اتنا طاقتور نہیں ہوتا میرے بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ گپ شپ ہوئی انہوں نے کہا جی ہماری پوسٹنگ رہی ہم وہاں پہ گئے تو بڑے اچھے لوگ تھے ہم لوگوں میں گھس جاتے تھے تو مسئلہ یہ کہ لوگوں میں نہیں گھسا جاتا اب جو ہے انہوں نے بنائے ہوئے اپنے کچھ لوگ ہیں یا ان بڑوں میں فائدہ ان بڑوں کو ملتا ہے عوام کو کوئی فائدہ نہیں ہوا اگر عوام کو تھوڑا سا بھی قسطوں میں ہی فائدہ دینا شروع کرتے تو یہ 73 years پتہ نہیں کہاں پہنچتے اگر 73 years میں کچھ نہیں ہوا تو بلشتان بنا صوبہ پہلی بار 70 میں 70 کے بعد بھی ہم یقینا ہم sons of soil وہاں پہ آئے وہاں پہ حکومت کرنے کے لئے باہر سے کوئی نہیں آیا لیکن باہر کے connections جو تھے انہوں نے ہم کو تھوڑا سا آپ کو تھوڑا سا week کیا week بھی کیا ہم کو adverse اور الٹی سائٹ پہ چلا رہا سکھا دیا کہ ہم جو انہیں لڑکے اپنا اپنے آپ کو منا لیں پھر خوش کرنے کے لئے آپ کو بتاؤں کسی گھر میں کوئی spoiled child ہوتا ہے نا جی اب یقین کیجئے کہ سارے گھر والے اس سے محبت کرتے کہ شاید یہ ٹھیک ہو جائے اور وہ ٹھیک نہیں ہوتا وہ جو ٹھیک والے بچے ہوتے ان کو بھی ignore کرتے ہیں میرا اپنا تجربہ ہے آپ بھی اگر society میں کسی سے پوچھ لیں تو عموماں گھر کا جو خراب اچھا ہوتا ہے جو بگڑ گیا ہوتا ہے بگڑے ہوئے کوئی ٹھیک نہیں کہ اندر بگڑے ہوئے بہت تھے اور اس بگڑے پن کا اپنا وہ جانتے پوچھتے فائدہ بھی بہت سوڑا انہوں نے اٹھایا جینین لوگوں کو sons of soils کو انہوں نے وہاں پہ کمزور کر دیا جی اس کی وجہ سے now they are having it آپ دیکھ لیجئے کہ جو ناراض بلوچ ہے کہ ناراض تو اب آپ کونہ چاہیے ہیں جن کو نہ اسپطال ہے نہ سکول ہے اور روڈز نہیں ہیں میں جب آتا ہوں یہاں پہ آپ کو عرص کروں کہ میں نے شہبہ صریف سے دوہزار بارہ میں کہا تھا کہ مہربانی کرتے موٹروے تو یہاں بنا دی آپ لوگ لوگ بہت زبردست ہیں اسی سٹینڈرڈ کا موٹروے نہ سہی ہم کو ہائیویز ڈول کیریج دے دیں ہم سنگل کیریج پہ جاتے ہیں سنگل کیریج پہ ہمارا ہائیویز سارے کا سارا ایک سٹریپ تربہ میں آپ آتا ہے کتنا خطرناک ہے تو یہ بنا سکتے تھے یہ دے سکتے تھے تو وہ نہ کہا جنہی آپ کھاتے ہیں آپ لوگ بطلب ان کا کہہ نہیں تھے کہ بلوستان میں کرپشن بہت ہے کرپشن کہاں پہ نہیں ہے ناریٹیو یہاں سے نکلتا ہے بی بی کہ کھاتا ہے تو لگاتا بھی ہے یہ پنجاب کا ناریٹیو ہے یہ ناریٹیو وہاں پہ وہ آگیا ہے وہاں پہ اور جو کھاتا ہے وہ بلو آئیٹ چائلڈ ہے اچھا اس کو پتا ہے he knows the tricks of the trade سٹریٹ سمارٹ لوگ آگے آگے ہیں جینین لوگ پیچھے رہ گئے ہیں کچھ لوگ چھیننا بھی جانتے ہیں کچھ لوگ مانگنا بھی جانتے ہیں مانگنا بھی ایک فن ہے آپ کو مارنا پڑتا ہے میں آپ سے کوئی چیز فکر کروں مانگوں تو اس طرح سے ہوتا ہے تو یہاں پہ ابھی بھی ابھی مل بیٹھ کے ان کو دیکھنا چاہیے ساری سوسائٹی کو کہ کیا ہے ایسے تھوڑی ہے میرے ہاتھ میں کتاب ہے میں اس پہ سے دو چار صفحے رٹ لیتا ہوں آکے یہاں بیٹھ جاتا ہوں انٹیلیکشنز بھی امپریس ہو جاتے ہیں ان کی آنکھیں چندیا جاتی ہیں میں کہتا ہوں جی آپ ڈیپ ہو جائے آپ ذرا وہ کر لیں اور فرس کے نالج لوگوں کا نہیں ہے ورنہ بلوستان کے لوگ بہت اچھے ہیں بلوچ اور پشتون کچھ عوام جس کو کہتے ہیں جو زمین پر پھر رہے ہوتے ہیں ان کو اگر ہم وہ دے دیں کچھ بھی آرام دے دیں ان کے لیے کچھ دیں ان کو آسانی دے دیں مطلب وہاں سے باہر آنا بہت مشکل ہے مجھ جیسے آدمی کے لیے بھی مجھے اگر آپ اچانک کہیں کہ آجاؤ میں اچانک نہیں آسکتے جو میرے مینز ہیں میں مطلب مجھے کم از کم ان لوگ سے زیادہ مینز والا بندہ ہوں ٹھیک ہے جی تو وہاں پہ عوام کو کوئی بھی آرام نہیں دی گئے یہ اب کوویڈ شروع ہوئی انہوں نے کہا جی کیا ہوگا بلوستان میں برا عالم میں نے کہا جی ہم تو آرٹومیٹیکلی سوشلی ڈسٹینسڈ ہیں پولیٹیکلی ڈسٹینسڈ ہیں پاڑوں پہ بیٹھے ہوئے ہماری تو بڑی تھن پاکولیشن ہے اور وہ بھی سکیٹرڈ ہے تو ہم تو آرٹومیٹیکلی جو نا اس میں ہیں وی ارسٹینگ ہو وی ستے سیف تو یہ کہنے کا مطلب ہے کہ اب یہ بڑے صوبہ پنجاب بڑا صوبہ ہے بلوستان بڑا ہے انماس رگوے کے لحاظ سے یہ آبادی کے لحاظ سے تو ان کو کنسلیٹ ہونا پڑے گا ہم کھا رہے ہیں نا آ جائے جی ایسی ایسا کوئی دارہ بنائیں جو ہماری چار ہائی ویز تو بنا دے اس کے بعد کوئٹا کے ائرپورٹ ابھی کچھ گزارے لائک ہے اور کوئی ائرپورٹ ہے نہیں زوب میں ایک ہے وہ بھی ایسے ہی ہے چھوڑا سا سیبی میں ہے وہ نہیں ہے وہ بھی ہفتہ میں ایک یا دو فلائٹس یاد ہے زوب میں ایسے جاتی ہیں زوب میں سیبی میں انگریز کے زمانے سے اس کے بعد بھی ہے لیکن وہاں پہ جاز اتر ہی نہیں سکتا ہے وی وی آئی پی کا جاز بھی وہ جو جیٹ ہے وہ نہیں اتر سکتا ہے وہ سیسنا اتر سکتا ہے تو آپ بتائیے تو یہ ہم اگر غلط کر رہے ہیں تو ہمارے سے جو اچھائی کرنے والے لوگ یہاں پہ ایسے نہیں ہیں انہوں نے بھی قصد بھی چھوڑے ہیں سکھا ہے ماسٹر ٹرینرز یہاں کی ہیں ان لوگوں نے پھر اپنی مرضی کے بوت بنائے ہیں بوت بلدستان میں بہت بن چکے ہیں کرپشن کے کیسز کے باوجود بھی لوگ آپ دیکھیں کہ ایسے بن گئے ہیں جو خطرناک میں کہتا ہوں خطرناک پیسہ ہے لوگوں کے پاس ایک پیسہ تو ہوتا ہے بہت اچھی چیز ہے پیسہ مطلب اگر آپ کو اپنی زندگی گزارنی آرام کے لیے خطرناک پیسے سے آپ کیا مرات مطلب ہے کہ وہ اس کو استعبال کرتے ہیں جانتے ہیں اس کو نیگیٹیو سائٹ پر چلتا ہے جی وہ پاورز کے جو کیا کہتے ہیں مطلب میرا ملنہ کسی بھی اوپر کے لوگوں سے بہت مشکل ہے اس کا ملنا بہت آسان ہے تو یہ خطرناک پیسہ ہے نا جی یہ خطرناک پیسہ ہے وہاں پہ ڈرگ رنرز ہیں گن رنرز ہیں سب کس سب ہیں وہ بھی لیکن وہ بھی سسٹم کا حصہ بنتے ہی جا رہے ہیں سسٹم کا حصہ بنتے ہی جانتے ہیں they know it اب یہ کہ ایک بنا جو جنیلی جانتا ہے تو کام کر سکتا ہے ایکسپرٹ کوئی بھی ہو اب یہ چیزیں یہ ایکسپرٹ جو ہے کامرمین آپ کا جسرا وہ جانتا ہے ہم نہیں کر سکتے ایسے جس طریقے سے پتہ کیے کر سکتے اس طرح سے تو تو میں تو تھا تھا تھوڑے سے ٹائم کے لیے تو میں کیوں کامیاب ہوا میری کامیابی صرف اس لیے تھی کہ مجھے ساری چیزوں کا پتہ تھا ساری کتاب کا مجھے معلوم تھا ہر چیپٹر کچھ لوگ جب پڑھتے ہیں تو کسی مضموع میں چھوڑے کسی بھی خراب ہوتے ہیں میں سارے سارے چیپٹرز جو تھے اور سارے مضموع میں میں جانتا تھا اس وجہ سے یہ ویڈیو سوشلون کے تعاون سے پیش کی گئی ہے سوشلون پاکستان کا نیشنل سوشل میڈیا نیٹ ورک ہے اپنا اکاؤنٹ بنانے کے لیے سوشلون ڈاٹ کم پر جائیں یا گوگل پلے شور اور اپل ایپ سور سے سوشلون ایپ ڈاؤنلوڈ کریں اور پاکستان کا اپنا سوشل میڈیا استعمال کریں